یہ درندہ شخص جو بندہ ہے ساتھ اس کی تصویر چل رہی ہے کہ کیسے اس مریم نام کی بچی کو گھر بٹھا دی ہے جو کہ سارے گھر کا نظام چلا رہی تھی اور تین مہینے مسلسل میں نے کوئی جوب نہیں کی صرف اس شخص کے در کی وجہ سے کہ مجھے کچھ کہا نہ دے یا میرے ساتھ کچھ کرنا دے کیا نام ہے اس کا اس کا نام اکیل احمد ہے اور یہ مجھے بار بار حراسہ کرتا ہے کالز کرتا ہے پھر کہتا ہے کہ میں تمہاری تصویریں ایڈیٹنگ کر دوں گا میں نے تمہارا خون ہیک کیا ہے مجھے تمہارا پروپر بیگراؤنڈ بتا ہے کہ تم کہاں سے بلانگ کرتی ہو کیا کرتی ہو کہتا گیا تھا کہتا تھا میرے سن نظیبہ تعلقات بناو غلط تعلقات بناو وہ خواتین جو کسی مجبوری کی وجہ سے اپنے گھروں سے باہر نکلتی ہیں کس پریشانی کی وجہ سے اپنے گھروں سے باہر نکلتی ہیں کس غربت میں زندگی گزار رہی ہوتی ہیں محض اپنا گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے ایک وقت کی روٹی کھانے کے لیے نوکریاں کرتی ہیں ان خواتین کے ساتھ ہمارے معاشرے کے کچھ حیوان درندے میں کہوں گا وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ان بچیوں کو گھر بڑھا دیتے ہیں حراسہ کرتے ہیں پیچھا کرتے ہیں تنگ کرتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں کہ تمہاری تصویر لیک ہو جائیں گی میں نظیبہ تصویر بھنا دوں گا ایڈیٹنگ مجھے آتی ہے یہ درندہ شخص جو بندہ ہے ساتھ اس کی تصویر چل رہی ہے کہ کیسے اس مریم نام کی بچی کو گھر بٹھا دی ہے جو کہ سارے گھر کا نظام چلا رہی تھی والد اس کے وفات پا چکے ہیں والد نہیں ہے یہ بچی گھر کی واحد کفیل تھی اب گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے میں کس وجہ سے اس شخص کی وجہ سے کہ یہ شخص اس ٹور پہ کام کرتا تھا جس ٹور پہ یہ بچی کام کرتی تھی وہاں پہ اس کو حیراسہ کرتا تھا تنگ کرتا تھا بلیک میل کرتا تھا بچی نے صرف اپنی عزت محفوظ رکھنے کے لیے وہاں سے نوکری چھوڑ دی بیٹا نوکری جس ٹور پہ کرتی تھی جب یہ شخص حیراسہ کرتا تھا آپ نے مطلقہ مینیجر کو سپروائزر کو شکایت کی تھی میں نے کی تھی ان کو بتایا بھی تھا کہ اس طرح یہ مجھے پریشان کرتا ہے انہوں نے کہا آپ اپنی عزت کی حفاظت خود کریں ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں اور جس دن انہوں نے مجھے یہ کہا میں نے اپنی جوب چھوڑ دی وہاں سے اور تین مہینے مسلسل میں نے کوئی جوب نہیں کی صرف اس شخص کے در کی وجہ سے کہ مجھے کچھ کہا نہ دے یا میرے صرف کچھ کرنا دے کیا نام ہے اس کا اس کا نام اکیل احمد ہے اور یہ مجھے بار بار حراسہ کرتا ہے کالز کرتا ہے پھر کہتا ہے کہ میں تمہاری تصویریں ایڈیٹنگ کر دوں گا میں نے تمہارا فون ہیک کیا مجھے تمہارا پروپر بیگراؤنڈ بتا ہے کہ تم کہاں سے بلونگ کرتی ہو کیا کرتی ہو ٹھیک ہے میں نے اس کی در کے وجہ سے اپنی سم بھی چینج کر دی سب کچھ چینج کر دی پورے تین مہینے میں اس کی در کی وجہ سے باہر کام کرنے نہیں گئی اس کی وجہ سے میرے گھر پر کرزہ چڑ گیا میں نے لوگوں سے دھار لیا کہ جی مجھے دے دیں گھر کا میں نے نظام چلانا ظاہر سے بات ہے میرے علاوہ گھر میں کوئی نہیں کرنے والا اور جب میں نے اپنی امی کو بتایا میرے امی پہلے بیمار تھی جب میں نے ان کو یہ بات بتایا وہ اور زیادہ بیمار ہوگی ان کی دوائیوں کو خرچا گھر کا خرچا اتنی مشکلوں سے مجھے چلانا پڑا کتنا عرصہ پہلے آپ اسٹور پہ گئی تھی میں تقریباً میں نے وہاں پہ ایک سال کام کیا چوتھے مہینے میں میں نے وہاں پہ کام چھوڑا اور یہ اب میں نے پچھلے ہفتے نیا کام ایک ڈھونڈا میں نے تین مہینے نہیں گئی باہر میں نے کہا یہ کام وہ بندہ میری جان چھوڑ جائے اس کے بعد تین مہینے کے بعد دوبارہ میں کام شروع کیا کسی اور جگہ پہ کسی اور سٹور پہ اور اس بندے نے مجھے وہاں پہ بھی کال کر کے مجھے کہتا ہے کہ تم مجھے پتا چل گیا تم باہر آئی ہو تم باہر اب کام کرنے چلی گئی اور میں تمہیں کام بھی نہیں کرنے دوں گا میں تمہاری تصویریں لیگ کر دوں گا سوشل میڈیا پہ ڈال دوں گا تمہارا تو بھائی بھی چھوٹا ہے اور میں تمہارے پیچھے ہی ہوں کیسی تصویر ہے اس کے پاس مجھے نہیں پتا اس نے کہا میرے پاس تمہاری تصویریں ہیں پہلے سٹور میں ہراسہ تنگ کرتا تھا سٹور میں کیا ڈیمانڈ کیا تھی اس کی کہتا گیا تھا کہتا تھا میرے سال نازیبہ تعلقات بناو غلط تعلقات تعلقات بناو اور میں نے اس کو کہا کہ میں نہیں بنا سکتی میں اپنی حق حلال کی روزی کمانے کے لیے باہر نکلیوں میں نے اپنے گھر والوں کو دیکھنا ہے میں نے اپنے گھر کمانا ہے اور اپنی عزت بچانی ہے کیونکہ میں ایک مسلمان ہم گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں ہم اس طرح نہیں کر سکتے اور اس نے پھر بھی اس بات پر نہیں کیا اس نے پھر مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا رستے میں روکتا تھا انڈرائیو میں جب کرواتی تھی تو وہ اس میں کرتا تھا کہ تم انڈرائیو پہ آتی ہو جاتی ہو میں تمہیں دیکھنا کیا کر لوں گا تمہارے ساتھ میں اس کے ڈر کے وجہ سے میں نے انڈرائیو کروانا چھوڑ دی میں نے کہا میں نے نہیں کروانی انڈرائیو اب میں نے جب دوبارہ کام شروع کیا پھر اس نے مجھے کال کی اور مجھے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے تم کام کری ہو اب دیکھنا میں تمہارے تصویریں لیک کر دوں گا تمہارے بھائی کو پکڑ لوں گا اور اس طرح میں دمکیاں دینا شروع کر دی کہتا ہے میں تمہارے پیچھے ہوں مجھے یہ تھا میں اتنا زیادہ ڈر گی میں نے کہا یہ واقعی میرے پیچھے میں انڈرائیو پہ تھی میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا میرا سارا ہاتھ بھی اتنا زیادہ برا فیکچر ہو گیا بائک سے نیچے گر گی بائک سے میں نیچے گر گی میں اتنی جلدی میں تھی کہ مجھے یہ تھا کہ واقعی وہ میرے پیچھے ہے میں اتنا زیادہ ڈر کے جب گھر پہنچی میں روئی جاری امی نے میری پوچھا کیا ہوگا میں نے اپنی امی سے بھی یہ کہا کہ وہ بندہ پھر میرے پیچھے آیا امی نے کہا کہ تم گھر سے باہر نہ نکلو اب میں گھر سے جب باہر ہی نہیں کہ کھون نکلوں گے تو میں کماؤں گی کیسے میں کس طرح اپنے گھر کا سروائیو کروں گی اب بابا میرے ہے نہیں میرے بھائی میرے چھوٹ میرا بھائی چھوٹا ہے بہنیں میری دوائیں میری امی ہے گھر کا ہمارا رنٹ رنٹ پہ ہے کوئی ہمارا گھر بھی اپنا نہیں میں نے یہ ساری چیزوں کو مینیز کر کے چلنا ہے اب میں کس طرح چلا ہوں اس چیز کو اور وہ پھر اس کے بعد جب میں نے اپلیکیشن کروائی ہے اور وہ بندہ پھر مجھے دھمکیا دیرہا ریڈر ہے ایک احمد نام کا اس سے کال کروا کے مجھے کہتا ہے کہ جی تم گھر بیٹھو نکلنا نہیں ہے اب تمہارے بھائی کو پکڑ لیں گے میں نے اس در کی وجہ سے ایک اور جگہ پر وہ جو میری چھے دن جہاں پر میں نے کام کیا وہ بندے نے مجھے جوب سے فائر کر دیا جب ان کو پتا چلا کہ یہ اس طرح پولیس ٹیشن میں اپلیکیشن کروانے گئی ہے ان کو میں نے کال کی کہ مجھے ایک دن کی چھٹی دے دیں میں نے اپلیکیشن کروانے جانا انہوں نے مجھے جوب سے فائر کر دیا انہوں نے کہا جی آپ اپنے مسئلے دیکھیں ہم آپ کو نہیں رکھ رہے وہ جو چھے دن کے میرے پیسے تھے وہ بھی میرے ختم ہو گئے اب وہ بھی مجھے نہیں ملے اس کے بعد یہ بندے نے مجھے دھمکیا لگوانا شروع کر دی کہ جی تم گھر سے بائیں نکل کے دکھاؤ میں ایک اور جگہ پر انٹرویو دینے گئی اور یہ بندے نے پیچھے سے مجھے دے میں اسی ٹائم واپس آگئی میں نے کہا پتہ نہیں میرے ساتھ یہ کیا کرے گا میں گھر اپنے آگئے بیٹا گھر میں کون گون ہے دو میری بہنیں ہیں ایک میرا بھائی ہے اور ایک میری امی ہے بھائی چھوٹا ہے جی بھائی میرا چھوٹا ہے آپ سب سے بڑی ہوں جی میں بڑی ہوں اور میرے گھر میں اور کوئی بھی نہیں ہے کمارے اتنا مکان کا رینڈ کتنے ہیں میرا دس ہزار ہے مکان دس ہزار کرایا ہے ایک کمرہ ہے اور دلکل چھوٹا سب اس کا حصہ ہے اس میں ہی میں نے رہنا ہے اس میں ہی ہم لوگوں نے جینا ہے اور اس کی وجہ سے بھی ایک غربت میں رہنے کے باوجود میں صرف میں اسی لئے باہر ہوں کہ میں حق کلال کی مہنت سے کما اور یہ اس طرح کے لوگ مجھے حراسہ کریں تین مہینے سے گھر بیٹھی ہوئی ہو گھر کا سرکل کیسے چل رہا ہے لوگوں سے کرز لیا تھا میں نے کہا تھا کہ مجھے آپ کرز دے دیں میں آپ کو جیسے ہی جوپ لگے کہ دے دوں گی اب میں نے لوگوں کو یہ بھی نہیں بتایا کہ مجھے اس طرح ہے کہ بندہ ہر ایسا کر رہا ہے جس کے وجہ سے میں جوپ نہیں کر پار تین مہینے میں بعد میں نے جب مجھے لوگ تنگ کرنے لگے جی ہمارا واپس کرو کراہ ادھار لیا واپس کرو اس سے میں نے مجبور ہو کہ میں باہر نکلی میں نے کہا آپ کیا پتا وہ بندہ مجھے تنگ نہ کرے میں نے اپنے سم بھی چینج کر دی ہر چیز چینج کر دی وہاں سے اپنا لنگ کی ختم کر دیا اپنی جگہ جہاں پہ میرا رینٹ کا مکان تھا وہاں سے چینج کر کے اس کی وجہ سے میں مہنگے رینٹ والی جگہ پہ ہی پہلے میرا سات ہزار رینٹ تھا جس دن میں نے کہا کہ میں اپنی جگہ بھی چینج کر دی تو میں کسی اور جگہ پہ چلے گی ادھر میرا دس ہزار رینٹ ہے میں نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں میں اپنا کما کے کر لوں گے اور یہ بندہ میرے وہاں پہ بچھے آگئے ایف آئی ار کروائی اس پہ جی ایف آئی ار ہوئی ہوئی ہے کس تھانے میں ہوئی ہے آرے بزار کے تھانے میں ابھی ارسٹ کیا ہے کہ نہیں کیا نہیں اس نے بوری زمانت اپنی کروائی ہے پندرہ طریق تک ابھی پولیس والے ہمارے سے کوپریٹ بھی کر رہے ہیں اور پولیس والے کیا بھی رہے ہیں کہ ہم آپ کی انشاءاللہ پوری انصاف دلانے کی کوشش کریں گے لیکن ابھی تک وہ بندہ ارسٹ نہیں ہوا وہ بندے نے بوری اپنی زمانت کروائی ہے اور وہ اب دھمکیاں دے رہا ہے حرون نام کا لڑکا ہے وہ مجھے کالز کر رہا ہے کہ جی تم کیس کو رفا دفا کرو دوسرا مجھے احمد نام کا لڑکا ہے وہ مجھے کال کر رہا ہے بار بار دھمکیاں دے رہا ہے کہ تمہارے بھائی کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تم کیس واپسے لو اور میری امی اس وجہ سے اتنی پریشان ہے کہ میں کیا کروں اب میں نے اپنے گھر کا نظام چلانے میں کس طرح چلا ہوں میں ہی ہوں واحد کہ جس نے کرنا یہ صورتحال ہے کہ جو ہماری بہنیں یا میری بہنوں کی طرح میری بیٹیوں کی طرح کہ اگر یہ کسی مجبوری کی وجہ سے گھر سے باہر نکلتی ہیں تو اس طرح کے حیوان اگر ان کے ساتھ یہ سلوک کریں کہ تو یہ گھر میں بھوکی مر جیں اب باہر نہ نکلیں ان کی حفاظت کی ذمہ دار کو ہماری مجودہ وزیر اعلی ماشاءاللہ وہ بھی ایک خاتون ہے اگر وہ اس بچی کی آواز سن رہی ہے نا تو لہٰذا گزارش ہے عدالتوں کو بھی کہیں عدالتوں کو کہیں کہ اس طرح کے درندوں کو اب بری زمانت دی کیوں جاتی ہے کیوں نہیں ان کو اریسٹ کیا جاتا ان کو کیوں کیفرے کردار تک نہیں پہنچایا جاتا تاکہ باقی اس سے عبرت حاصل کرے اس طرح کی کئی مریم ہیں جو اس طرح کے درندوں کا اس طرح کے ہیوانیت کا شکار ہو رہی ہیں لیکن کچھ خموش ہے کچھ ریپورٹ نہیں کرواتی ڈر جاتی ہیں میں داد دیتا ہوں اس بچی کو یہ بچی سامنے آئی ہے اور اس حیوان کا چہرہ سامنے لائی ہے لیکن اب بات عداروں پر ہے کہ پولیس کیا کرتی ہے عدالتیں کیا فیصلہ لیتی ہیں عدالتوں کے اندر بیٹھا ہی ریڈر ڈر آ رہے ہیں کہ بی بی ایف ای ایر واپس لی لے نے تفیر ویکلی ہندا کیے یہ جو شخص ہے یقیناً اس کے خلاف بھی پوری کوشش کریں گے کہ جتنا اس بچی کا ساتھ ہوتا ہے دیں اور اس شخص کے خلاف بھی کاروائی کی جائے جو اس کو دھمکیاں دے رہے